پاکستان دریقہ انصاف کی حکومت کی اور حکومت تھوڑا بیچ میں اس بات کو لے کے پریشان بھی ہوئی جب پاکستان پیپلز پارٹی سے ملاقات ہوئی ایمکی ایم پاکستان کی اسی پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ایمکی ایم پاکستان سے خوشبک شجاہ صاحبہ جو کہ اس دفعہ ریٹائر بھی ہو رہی ہیں سینیٹر ہیں بہت شکریہ آپ کا خوشبک صاحبہ ظاہر بڑی ایم پاکستان کل بڑا دن ہے بوٹنگ ہونے جا رہی ہے اور اس طرح کی بھی خبریں سامنے آئیں بشدنوں کے حمایت کے یقین دلایا ہے ایمکی ایم پاکستان نے کہ گلانی صاحب کو بوٹ جائے گا ذرا بتا دیں آپ کہ ایمکی ایم پاکستان کا بوٹ کس کے لیے ہے دیکھیں کل آپ نے شاید شاید مسٹ کر دی ہوگی ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی جس میں باقاعدہ حفیش شیخ صاحب بھی تھے سہمیدہ مرزا صاحبہ بھی تمام اتحادی تھے اور سر فیرس ایم کیو ایم سے امینو لقبائی تھے اور امینو لقبائی نے کلیر کٹ یہ بات نہیں کہ ہم اپنی اتحاد کو بنقرار رکھے ہوئے ہیں ہم اپنے اتحاد کے ساتھ ہیں اور حفیش شیخ صاحب کو ظاہر ہے کہ ووٹ دلے گا ایم کیو ایم کا وہ تو ایک صاف باتیں جب آئیں ہاتھ پہ وہ کڑیں اور بائیں ہاتھ پہ امینو لقبائی کریں آخر میں بات یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی کے عرقان اسیمیلی اور حدیداران آئے تھے بہدرباد دفتر ایم کیو ایم کے پاس رکویس لے کر تو اس سے لوگوں میں ظاہرے یہ ابحام پیدا ہوا تھا کیا آیا ایم کیو ایم کیا پیپلز پارٹی کی ساتھ مل کر سینٹ کے الیکشن میں جائے گی لیکن ظاہرے کوئی مہمان آیا ہے اور بڑے مان سے وہ آئے تھے ان کی محبت ہے وہ لوگ آئے تشریف لائے ان کو ہم نے بھی اسی طرح سے ان کی مہمانداری کی لیکن جو عوام کے مفاد کی جہاں بات ہوتی ہے صوبے کی بات ہوتی ہے خاص طور سے شہر کی بات ہوتی ہے وہاں ایم کیو ایم آپ نے دیکھا ہے وہ اپنے نظریے کے ساتھ کھڑی رہتی ہے اور وہ کبھی بھی اپنے نظریے سے نہیں ہٹتی ہے اس کو عوام کا مفاد زیادہ عزیز ہے یہ ایک سید دو سید منسٹری سینیٹرشپ یہ کبھی بھی ایم کیو ایم اس کے پیچھے نہیں گئے لیکن الحمدللہ اللہ تعالی نے ہمیشہ ایسا موقع دیا ہے کہ مین اٹریکشن جو ہے وہ ایم کیو ایم کی ہوتی ہے اس کے بورٹ جو ہے وہ کاؤنٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور ان میں وزن ہوتا ہے صحیح بلکل ایسا ہی ہے آجا کل بڑی افراد افری والی صورتحال آئی سامنے کہا گیا کہ کچھ لوگ ہیں ان کو ہوتل میں ان کی بکنگ کروالی اتحادیوں سے بھی کہا گیا کہ وہ کھر نہ جائیں پھر کئی لوگوں کے پھون بند آئے پھر آج کچھ ایم پی ایس تھے پی ٹی آئی کے وہ آئے اس امڈی انہوں نے الزام لگایا پیپلز پارٹی میں اقوا کر دیا تھا اب ذرا آپ مجھے بتائیں کہ ایم پھاکستان پر تو ایسا کوئی دباؤ نہیں تھا کہ آپ لوگ گھر نہیں جائیں گے کسی سے رابطہ نہیں کریں گے نہیں دیکھیں مجھے عبیداللہ علیم صاحب کا شیر کل سے بہت یاد آ رہا ہے اس ساری صورتحال پر مجھے یاد آ رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ محبتوں میں عجب ہے دلوں کو دھڑکا سا محبتوں میں عجب ہے دلوں کو دھڑکا سا کہ کون جانے کہاں راستہ بدل جائے تو اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ نجانے کون کدھر کا روک کر لے گا لیکن ایم کیو ایم میں الحمدللہ ہمیشہ سے جہاں تک میرا علم ہے کسی قسم کا کوئی ابحام نہیں ہے سارے میمبران سارے ایم پی ایز ایک پلیٹ فارم پر ہیں پارٹی کے پلیٹ فارم پر ہیں اور ہمارے ہاں پارٹی جو فیصلہ کرتی ہے رابطہ کمیٹی جو فیصلہ کرتی ہے ہم اس کو فالو کرتے ہوں دیکھیں میں یہ یہ ضرور کہوں گی میں نے دو الیکشن نیشنل اسیمبلی کے لڑے ہیں ایک سینٹ کا لڑا ہے اور میں الحمدللہ ان ایوانوں میں گئی ہوں میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب آپ اپنی پارٹی کے لیٹر ہیٹ کے اوپر سائن کر کے اپنا کوئی بھی عہدہ لیتے ہیں تو آپ کو ضروری ہے کہ آپ اپنا وہ پورا تینیور اسی کے رول اینڈ ریگولیشن کے تحت پورا کریں پارٹی یا تو یہ کہ پھر چھوڑ دیں آپ آپ پارٹی بھی چھوڑ دیں عوضہ بھی چھوڑ دیں اسٹیفہ دے دیں نہیں تو آپ اگر اس پارٹی میں ہیں یا اس سید پر بیٹھے ہیں تو یہ جو صورتحال بن رہی ہے جس میں کہہ رہے ہیں کہ جی ہوتل میں بیٹھ جائیں گے وہ دائرہ ہر شخص آپ نے اپنے طریقے سے بات کر رہا ہے ایم کیوں میں ایسا کسی قسم کا کوئی شک کو شباک کہیں بھی بلکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں جب آپ کسی پارٹی کے ساتھ ہوتے ہیں ذمہ داری تو ہوتی ہے لیکن آرڈ سریڈنگ کی باتیں کوئی نئی تو نہیں ہیں آپ بھی جانتی ہیں یہ ہوتی ہے باتیں بھی ہوتی ہیں کچھ ثبوت بھی سامنے آئے پی ٹی نے بہت کوشش بھی کی کہ یہ ہو جائے اوپن بیلٹنگ لیکن ایسا نہ ہو سکا کل جو انتخاب ہونے جا رہے ہیں پرانے طریقے کار پر یعنی کہ خفیہ بیلٹنگ کے ذریعہ ہونے جا رہے ہیں ایمکیم پاکستان کا اس پر کیا موقع ہے میں ہی سمجھتی ہوں کہ پاکستان کو نیشنل اسیمبلی کا یہ تیسرا الیکشن اور سینٹ کا یہ تواتف سے جو الیکشن چل رہا ہے اس کی ضرورت تھی کیونکہ یہ ایک کہنا چاہیے شفافیت کا عمل ہوتا ہے کہ جمہوری جہاں حکومتیں ہوتی ہیں وہاں الیکشن ضروری ہوتے ہیں یہ الیکشن دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیتی ہے ریت چھنکر اوپر آ جاتی ہے شفاف پانی نیچے نکل جاتا ہے جس قسم کے ذہن آپ دیکھ رہی ہیں کہیں اگر پیسہ چل رہا ہے یا کوئی شخص اپنے ہی پارٹی سے عوضہ لے کر آیا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تو ناراض ہوں اور میں دکھی ہوں تو بھئی آپ ناراض دکھی تھے تو آپ چھے مہینے پہلے استعفہ دے رہے تھے آپ اگر اتنے پریشان تھے اور اگر آپ کہتے تھے کہ میرے حلقے میں میں کام نہیں کر پا رہا ہوں تو آپ نے اس وقت باویلا کیوں نہیں بچائی اب جب ایک دن رہ گیا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو بڑا ناراض ہوں اپنی پارٹی سے تو یہ بات بالکل حضم نہیں ہو سکتی پیسہ چلتا ہے اس میں روپیہ چلتا ہے ہمارے ہاں اگر یہ وڈیرہ شاہی سسٹم یہ فیوڈلزم ختم ہو جاتا جیسا کہ اور ہمارے دوسرے بڑوسی ملک میں ہوا نائنٹین فورٹی ایٹ میں اگر فیوڈل سسٹم ختم ہو جاتا تو آج ہمارے بھی بڑے شفاف الیکشن ہو رہے ہوتے لیکن یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ہمارے پڑوسی ملک میں جہاں فیوڈلزم ختم کر دیا گیا جہاں لینڈ ریپارم ہو گئی وہاں بھی جب الیکشنز ہوتے ہیں تو پرسہ چلتا ہے کیونکہ ایک انسان کی نفسیات ہے وہ اپنی وفا بیچ دیتا ہے وہ اپنے پلاتفارم بیچ دیتا ہے تو فائدہ اور نقصان کے تحت اگر زندگی انسان گزار رہا ہوتا ہے تو وفاداری بشر سے استواری اسلیمہ ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے میں ہی سمجھتی ہوں جب آپ پولیٹکس میں آتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں دنیا کو تو پتہ چلتا ہے کون کہاں سٹین کر رہا ہے میں سمجھتی ہوں وہ کارکن وہ حددار وہ میمبر کسی بھی پارٹی کا جو اپنی پارٹی سے لائل ہے وہ ملک سے بھی لائل ہوتا ہے بلکل آپ صحیح کر رہی ہیں بہت شکریہ آپ کا سجاد صاحبہ نے تو باتیں کی فیصل صاحب باتیں تو بلکل ٹھیک تھیں لیکن بات تو سب کرتے ہیں ٹھیک لیکن جب عمل کھنڈے کا وقت آتا ہے تو وفاداریاں تبدیل ہو جاتی ہیں کیونکہ انسان کی فطرت ہی ایسی ہے اور کچھ ہم بات بھی ابھی آفزے ریکارڈ کر رہے تھے کہ وہ ایمینے ایز وہ ایمپیز ان کو کبھی بات ہی نہ ان سے کی گئی ہو اور ان کو اتنی لفٹ کرا دی جائے تو پھر کیا ہوگا وہ ہی ہوگا جو ابھی ہو رہے دیکھیں ہماری پولٹیکل پارٹی اس کے اندر پولٹیکل اسٹکچر نہیں ہے کسی بھی پولٹیکل پارٹی کو دیکھیں اس کے اندر ڈسپرنٹ دیکھیں ایک ٹیم کلوز ٹیم ہوتی ہے ٹاک لیڈرشپ کی انہی کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں زیادہ تر جو پارٹیز ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ ان کے والد ان کی والدہ سیاست میں تھے اس لیے ان کی کالیفیکیشن پروفیشنل کالیفیکیشن یہ ہے کہ وہ پارٹی کے چیئرمن ہے یا پارٹی کو چلا رہا ہی ہے بھتیجیں وغیرہ تو یہ بیسک چیزیں ہیں اور جو بات وہ کریں فیوڈول والی وہ ظاہر ہے پاکستان کے در فیوڈولزم ہے اور اس کا اثر ساری چیزوں پر آتا ہے اور آ رہا ہے یہاں میں سمجھتا ہوں سینٹ کے اندر جو سب سے بڑا گیم ہم دیکھیں سب سے بڑا گیم اور پلئیر نمبر ون ہم عمران خان صاحب کو اس لیے کہیں گے کہ وہ دو دو سال کے بعد ان ارکان سے مل رہے ہیں جنہوں نے ترخواستے دی ہوئی تھی ان کو شرب بخش رہے ہیں تصویر کھچوا کر گفتگو کر کے ان کے حلقوں کی باتیں کر کے اور کتے نینے منٹ کی ملاقات ہو رہی ہیں تین چار پانچ منٹ کی ملاقات ہوتی اس میں تصویر کھچتی ایک دوسرے کی بات ہوتی تو آپ اندازہ لگائیں تو وہ کانفیڈنس کہاں آئے گا کسی میمبر کا دوسرا زہداری صاحب وہ اس وقت پوزیشنل لیڈر ہیں یہ تین چار چیزیں ہیں کہ وہ سینٹ کے چیئرمن کے طور پر دیکھ رہے ہیں گلانی صاحب کو انہیں مشکل سیٹ پر کھلا دیا ہے بلوجستان کے اندر سندھ کے اندر جس طرح زہداری صاحب کھیل رہے ہیں اس کے علاوہ بھی زہداری صاحب ایک سپیس کریٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں ان حلقوں کے ساتھ جن سے وہ ملنا نیگوسیشنز کرنا ٹیبل پہ پیٹھنا سندھ کے سیاست وفاق کے سیاست اٹھاروی ترمیم کے معاملات بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس کے اوپر وہ اب اس کے دائلوگ میں ہیں صرف ایک تیر سے تین شکار نہیں کر رہے ہیں ایک تیر سے کئی شکار کر رہے ہیں اور انہوں نے سپیس ایک کریٹ کیا ہے اور زہداری صاحب کا کمال اس کا جواب دینے کے لیے عمران خان صاحب کی فیرس میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جو اس پیرلل انداز کے اندر سیم ٹائم اتنے اسائیمنٹ کر لے اس لیے عمران خان صاحب کو خود کرنا پڑ رہا ہے سندھ کے اندر وہ ناکام ہو رہے ہیں ان کے پاس ریڈرشپ نہیں ہے لیکیلی پنجاب کے اندر چودری پرویز علائی صاحب نے گیم کر دیا گورنر صاحب نے گیم کر دیا ماں پر سنیریو اگر یہ گیم پنجاب میں نہیں ہوتا تو اور مشکل میں ہوتے ہیں عمران خان صاحب اب اگر وہ کل جس کے چانسز ہیں ظاہر ہے حفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے کینڈیڈیٹ بھی اور بھی دو حلقوں کے کینڈیڈیٹ ہیں ان کی کامیابی دو تین ووٹوں سے زیادہ نظر آتی ہے لیکن اگر فرش کریں زداری صاحب کے ترپ کے پتے چل گئے اور حفیظ شیخ باہر ہو گئے تو پھر اس ملک کے اندر عدم اعتماد والا سنیری ہو اس ملک کے اندر گلانی صاحب ایزا چیئرمن سینیٹ بہت ساری تبدیلی آئیں گے اور کریڈٹ سے پھر سے زداری صاحب کو جائے گا ایسا ہی ہے اور ظاہر ہے وہی بات کہ سیاست میں ازمشن پر ہی گفتگو ہوتی ہے شاہد اور ابھی تک ہم لوگ اپنے ظاہرے ایک ممکنہ طور پر کیا ہو سکتا ہے ہم اسی پر بات کریں اور آپ لوگ بھی تذدیہ دے رہے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے